یہودی برادری مچرل اعتبار سے توہم پرستی بہت ہے توہم پرستی یعنی کہ آپ کچھ ایسی چیزوں پر بلیو کریں جن کا کوئی سرپیر نہ ہو جن کی کوئی ایکسپلینیشن نہ ہو مثال کے طور پر ان کی کچھ عادات آپ کو بتاتا ہوں جو کہ صرف آپ کو جینیون یہودی بتا سکتا ہے یہ چیزیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ عام جو لوگ ہیں نان جویش جو لوگ ہیں ان کو زیادہ پتا نہیں ہوتی لیکن جو ان کے ساتھ رہتے ہیں جو ان کے ساتھ انٹرلیکٹ کرتے ہیں جو ان کی سوسائیٹی میں رہتے ہیں ان کو یہ چیزیں ضرور پتا ہوتی ہیں مثال کے طور پر یہ جب خوشی کی خبر سنتے ہیں تو اکثر ان میں سے بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک فطرت ہے وہ تین مرتبہ تھوکتے ہیں تھوکتے ہیں سپٹ کرتے ہیں اور پھر تین مرتبہ یا پھر وہ پو 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 بولتے ہیں پو 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 اس طرح یہ ان کا رییکشن ہوتا ہے خوشی کی خبر سننے پر اگر یہ کوئی بری خبر بھی سنتے ہیں بہت ہی بری خبر پھر بھی یہ تین مرتبہ تھوکتے ہیں تھو 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 کرتے ہیں تین مرتبہ پھر ان کے اندر ایک عادت ہے کہ یہ جب سفر پہ نکلتے ہیں تو کوئی میٹل کی چیز ضرور اپنے ساتھ رکھتے ہیں ساروں کی بات نہیں کر رہا ان میں سے کچھ ایسے ہوتا ہے جو ان چیزوں کو بلیو نہیں کرتے لیکن اکثریت جو ہے کیونکہ یہ کلچر سے چیز آ رہی ہوتی ہے یہ کلچر سے آ رہی ہوتی ہے سفر پہ نکلتے ہیں تو میٹل ایک چیز اپنے ساتھ رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے سفر خیریت سے گزرے گا یا پھر کچھ بھی نہیں کرتے ہیں تو ایک پن ضرور لگا دیتے ہیں کالر میں یا پھر آستین کے اندر کوئی میٹل کی پن لگا دیتے ہیں پھر ان کے اندر ایک عادت ہے کہ یہ نئے گھر کے اندر نمک رکھتے ہیں یا پھر جیب کے اندر بھی سالٹ رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سالٹ ہوتا ہے یہ بد روح بری آتمائے جنات جو ہیں ان کو بھگانے کے لیے اچھا ہوتا ہے پھر ان کے اندر ایک اور عادت ہے عجب سی اگر یہ کوئی مذہبی کتاب کھلی ہوئی دیکھتے ہیں جیسے تالمود ان کا مذہبی کتاب ہے جیسے اردنامہ قدیم جس کو یہ تورہ بولتے ہیں یہ ان کا مذہبی کتاب ہے یہ اگر کہیں پہ کھلا ہوا ہوگا تو یہ اس کو بند کر دیتے ہیں اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو شیعاتین جو ہیں ایویل پاورز اس کو پڑتی ہیں اور ان کی جو نالج ہے وہ حاصل کر رہی ہوتی ہیں اگر یہ کھلے ہوئے ہوتے تو پھر ان کے اندر ایک اور عجب سی عادت ہے کہ یہ کوئی نیا کپڑا اگر پہنتے ہیں جس پہ بہت زیادہ سٹیچنگ کی گئی ہو تو یہ کچھ دیر کے لیے دھاگا چباتے ہیں موں میں دھاگا رکھ دیتے ہیں موں کے اندر کو چباتے ہیں یہ بھی ایک اسپلینیشن اس کی کوئی نہیں ہے لیکن یہ ایک ہے کلچر کے اندر پھر ان کے اندر ایک اور بہت ہی حسیب قسم کی عادت ہے یہ جب کسی بطلب سیریس مدے پہ بات کر رہے ہو اسپیشلی کسی ڈیڈ پرسن کے بارے میں جو کہ مر چکا ہو اور اگر دیورنگ دی کنوریزیشن چھینکا جائے نا سنیزنگ جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں تو یہ کان کو پکڑ کے تین مرتبہ خیشتے ہیں عجب سی عادت ہے اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے لیکن بس ہے اچھا یہ خاص طور پر یہ جو لتھوانیا کی اندر جویش برادری پولینڈ لتھوانیا ان علاقوں میں جو رہے ہیں ان کے اندر آپ کو یہ جو کان پکڑ کے کھنچنے والی عادت ہے وہ زیادہ آپ کو ملتی ہے باقیوں میں اتنی نہیں ملتی خاص طور پر جو میڈی لیسٹ کے اندر رہے ہیں ان میں نہیں ہیں لیکن وہ جو لتھوانیا پولینڈ یہ جو بالٹک اسٹیٹس کے اندر جویش برادری رہی ہے ان کے یہ عادت پائی جاتی ہے ایک اور عادت ان کے اندر جو ہے جو کہ کلچہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ریلیجس بلیف ہے وہ یہ کہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا ہے تو چاند کا رنگ کبھی کبھی لال ہو جاتا ہے ریڈ کلر کا تھوڑا سا چاند نظر آنے لگتا ہے یہ سورج گرہن کی وجہ سے یا چاند گرہن کے وجہ سے ایسے حالات اکثر پیدا ہو جاتے ہیں ناؤ اسلامی عقیدے کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو ان کی کوئی سگنیفیکنس ہی نہیں ہے مطلب اسلام میں چاند گرہن سورج گرہن اس کو صرف ایک قدرتی چیز ہے جو کہ ہوتی رہتی ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے لیکن جوڈائزم میں جب چاند لال ہوتا ہے تو اس کا بری سائن سمجھا جاتا ہے بری چیز کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے اور ان کے بہت سار سکولرز یہ بھی مانتے ہیں کہ اس برائی کے بعد اچھائی بھی ہونے والی ہوتی ہمارے ساتھ خاص طور پر یعنی صرف اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ پہلے برا ہوگا پھر اچھا ہوگا کچھ ایسا مانتے ہیں کچھ ایسا مانتے ہیں کہ نہیں برائی ہونا ہے یروشلم پوسٹ مثال کے طور پر میں آپ کو دو سال پہلے کا دکھانا چاہوں گا ایک رابائی ہے رابائی کہتے ہیں جوئیش برادری کے اندر جو مولوی ہوتے ہیں یا کرسچین برادری کے اندر جیسے بادری ہوتے ہیں یا ہندو برادری میں جیسے پنڈت ہوتے ہیں مسلمانوں میں مولوی ہوتے ہیں تو ویسے جوڈائزم میں رابائیز ہوتے ہیں ایک بڑا مشہور رابائی ہے ازرائیل کا یہ کو تھی الفش نام ہے اس کا تو کچھ سال پہلے ریڈ مون ہوا تھا لیونار ایکلپس جس کو کہتے ہیں تو جب وہ ہوا تو اس نے سارے دنیا کی یہودیوں کو کہا کہ سارے آجاؤ یہاں پہ یہی سیف جگہ ہے یہ سائن اصل میں یاروشی علم پورس نے لکھا تھا کہ لیونار ایکلپس سائن جیوز مست لیوڈیاسپورا اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ it clearly is telling the Jews that they need to come to Israel is set to breaking Israel news a news site which delivers news from a biblical perspective for the Jews who are still in the exile the only way they can avoid tragedy is by coming to Israel tragedy لال ہو گیا مون تو اس کا مطلب tragedy کوئی ہونے والی ہے اچھا یہ ساری توہم پرست جو چیزیں ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دی لیکن ایک historical چیز آپ کو بتاتا ہوں جو کہ عجیب سی چیز associated ہے اسرائیل کے ساتھ ان کی جو حکومتیں رہی ہیں اسٹری کے اندر ان کے ساتھ ایک عجیب سی کرس یا ایک بدقسمتی سمجھ لیں یا اس کی کوئی بدقسمتی بیڈ لیک ان کے ساتھ associated ہے کہ ہسٹری میں ہزاروں سال کی ہسٹری میں کوئی ایک kingdom یعو جو کا ایسا نہیں رہا جو کہ اسی سال سے زیادہ survive کیا ہو جنہوں نے ایک بھی نہیں رہا سارے کے سارے kingdom جب اسی پہ پہنچتے ہیں اسی سال کی ایج پہ تو اس سے پہلے یا تو دھبردوس ہو جاتے ہیں یا اسی سال پہ دھبردوس ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں یہ ایک curse ان کے ساتھ associate کی جاتی ہے اس کو کہتا ہے eighth decade curse اور یہ چیزیں خود ان کے جو ماہرین ہیں ان کے جو حکمران ہیں وہ بھی اپنے تقریروں میں اور اپنی چیزوں میں اس کو highlight کرتے رہتے ہیں کہ کیا جگہ کرے ہیں ہمارے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسا kingdom ہمارا نہیں رہا کوئی حکومت نہیں رہی جو کہ آٹھ decade یعنی اسی سال سے زیادہ چلی ہو مطلب سب صحیح چل رہا ہوتا ہے یہ ستر سے اسی کے بیچ میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے یا تو ان کے اپنے protectors کے ساتھ اپنے حالہ اس کے ساتھ چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا اپنے ایردگرد کے پڑوسیوں کے ساتھ ان کے حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے وہ kingdom زبردوس ہو جاتا ہے اچھا یہ جو چیز ہے نیتانیہ نے بھی پچھلے دنوں کہی کہ مجھے آپ vote دیتے رہے ہیں میں ہوں گا تو ہم نیتانیہ نیتانیہ اس سے پہلے اس نے بھی یہی بات کی کہ ہمیں جتواتے رہیں گے تو ہم آوائیڈ کر سکتے وہ بھی یہ بات کہے چکا ہے پاسٹ میں کئی سارے ان کے جو نیتا ہیں وہ یہ بات کہے چکے ہیں اور اہود براک کا ریفرنس لگانا بڑا ضروری ہوتا ہے اہود براک ان کا فارمر پرائم منسٹر اس کا آپ کو سٹیٹمنٹ دکھاتا ہوں اس نے بڑی بات کہہ دی تھی پورٹیڈ آن سیٹرڈے ان انٹرویو ویڈ ہیبیو لینگویج نیز پیپر یدیو غہد ارانوت براک پریڈکٹیڈ اڈووم انڈ گلوم سیناریو فور ایزرائیل اچھا ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں سید علی خامنائی پچھلے دنوں انہوں نے حماس والوں کے ساتھ اور پلیسٹائن اسلامی جہاد والوں کے ساتھ جب میٹنگ کی تو انہوں نے بھی ایٹھ دیکڈ کرس یاد دلایا کہ یاد رکھنا اسی سال پورے ہونے والے ہیں انہوں نے بھی یہ بات یاد دلائی آخر میں سب سے دلچسپ بات پہ آتے ہیں ازرائیل کی عمر کتنی ہے ذرا کاؤنٹ کریے 1948 میں اس کو زبردستی بنایا گیا 2023 میں اور اس کا انڈ ہونے والا ہے اس کا مطلب ہے کہ 75 سال اس کے پورے ہونے والے ہیں اور باقی بچتے ہیں پانچ سال اور یہ وہ سینزیٹیف پیرڈ ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی ان کے کنگڈم دھبردوس ہوئے ہیں اسی کی عرصے سیدنا دعود علیہ السلام اور سیدنا سلمان علیہ السلام کے بھی وہ بھی اتنا عرصہ اسی سال سے زیادہ قائم نہیں رہے تھے تو یہ بھی ایک چیز ہے اب یہ پیچھتر سال ہو گئے ہیں اور یہ سب سے نازک ٹائم ہوتا ہے سب سے زیادہ نازک ہی یہ عرصہ ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ یہ خطرناک ٹائم رہا ہے اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بن گیا ہے کہ امریکہ جو کہ ان کا روح روان تھا جو کہ ازرائیل کو پروٹیکٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا اور ویسٹ وال ان کو پروٹیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان کی سیکیوریڈی کے زامن وہی تھے اور ازرائیل نے اپنے سارے انڈے انہی کے ٹوکری میں ڈال کے رکھے تھے اب ان کی جو اگر آپ سٹرٹیجی دیکھیں ان کی ڈیزائن دیکھیں تو اس میں کمزور ازرائیل اور پاورفل عرب ہیں کیونکہ وہاں پر آئل کی مارکیٹ اور وہاں پر پیسے اور ٹریڈ اور کنزیومرز بہت زیادہ تو یہ ساری چیزیں ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں کہ عرب جو حصہ ہے وہ پاورفل رہے اور ان کا اتحادی بن کے رہے اور وہاں پہ جو امریکہ کی ایک طرح سے اور ویسٹ کی جو ایک ملیٹری کالونی بن کے ادرائیل اتنے عرصے سے رہا ہے وہ تھوڑا ساتھ اپردوس ہو جائے تو گلوبل سیناریو دیکھیں کیا بن گیا ایسی سال پورے ہونے سے پہلے ہی عجب سا سیناریو بن گیا ہے تو اس پہ ایک بہت بڑا ان کے جو مذہبی سکولرز ہیں اور ان کے جو پولیٹیشنز ہیں اس پہ ریز کرنے لگیں کہ اس بار بھی ایسی ہوگا جیسے ہزاروں سال سے ہوتا چلا رہا رہا ہے پچھلے جو دو ہزار سال تھے حضرت عیسی کے زندہ آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد سے لے 1948 تک کوئی کنگڈم نہیں تھا جیسے عید رضی سال کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی تو ان کو زندہ آسپان پہ اسلامی عقیدے کے مطابق اٹھا لیا گیا تھا اس کے کچھ ہی سالوں کے بعد جو دھپردوس ہو گیا تھا رومن نے ٹائٹس جو رومن کنگ تھا اس نے خدیڑ کے باہر نکال جیسے وہ وہاں سے چلے گئے تو تب سے لے کر ڈائیسپورا میں تھے تو 1948 تک ڈائیسپورا میں رہے 2000 سال سے زیادہ عرصہ اب 2000 سال کے بعد جو یہ آئے ہیں تو دوبارہ وہ ہی 80 سال والی جو کرس ایک لگی ہوئی ہے تو وہ سامنے آگئی ہے دوبارہ